بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل سائمہ ہوم کرییشنز آج میں آپ کو ایک بہت ہی مزیدار سی لوبیا اور میکرونی سلات بنانے سکھاؤں گی جو کہ بلکل ڈیفرینٹ ہے اور آپ نے پہلے بھی استعمال نہیں کی ہوگی نہ بنائی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی بہت آسان ہے بہت ہی مزیدار ہے کوئی بھی آپ کے پاس سبزیاں بچی نہیں ہے گھر میں اس میں چیزیں ڈلتی ہیں اور اس سے یہ سرات بہت مزیدار بنتی ہے میں اس کو بنانا سکھاتی ہوں بھی آپ کو بلکل ہی آسان طریقہ ہے اس سے پہلے ویورز اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ضرور سبکرائب پھر لیجئے اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو میرے تمام نوٹیفیکیشن ملجائے میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں اس میں جن چیزوں کی جو ہوتے ہیں میں نے یہ میکرون لوبیا لیا ہے اس لوبیا کو میں نے بوائل کر لیا اس کو تقریباً میں نے آدھا گھنٹا بھی گویا تھا اور اس کے بعد اچھی طرح سے اس کو بوائل کر لیا ہے یہ بلکل گل جوکائے دیکھیں اور یہ میں نے آدھا پیکٹ جو ہے میکرونی کا لیا ہے اس کے علاوہ اس میں یہ سبزیاں ہیں اس میں یہ میں نے لیا ہے بند بو بھی گاجر، ٹیمارٹر اور پیاز کو میں نے باریک کر لیا ہے شمڑا مرشیں اس میں میں نے دو تین ہاری مرشیں بھی شامل کر لیا ہے اور تھوڑا سا پودینہ بھی ڈال لیا ہے ان کو میں نے باریک چاپر میں چاپ کر لیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے چاپ ہو جائیں اور زیادہ مو میں بھی نہ آئیں اور یہ پھر مزیدار سی باریک باریک صلاح بن جائے گی اس کے علاوہ میں نے اس میں لیا ہے چاٹ مسالہ یہ لیمن جوس ہے تین چار لیموں کا میں نے جوس لے لیا ہے نمک لیا ہے میں نے کالی مرشیں ہیں اور کٹی لال مرشیں ہیں اس کی ہم تیاری شروع کرتے ہیں اس کی سامان تیار کرنے میں پندرہ سے بیس میٹھ لگتے ہیں اس کے بعد اس کی تیاری صرف آپ نے جب سرف کرنا ہو آپ اس کو تمام چیزوں کو تیار کر کے فریج میں رکھ دیں جب ہی آپ کے مہمان آئیں آپ فوراں اس کو بنائیں اور اس کو یوز کریں یہ بہت ہی مزیدار سلاد ہے اور بڑی ہی ہی ہیلتھ فول ہے آپ کے لیے یہ میں سب سے بہلے اس میں ڈالوں گی لو بیا اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہاپ کپ مکرونی کر لیا تھا بوائل کر کے رکھا تھا میں نے اس کو یہ ڈال لیا ہے اب اس میں ہم تمام سبزیاں ایڈ کر دیں گے آپ اپنی اس میں پسند کے مطابق آلو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کوئی سبزی مٹر بوائل کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی سبزی آپ کو پسند ہو آپ اس میں ایڈ کر لیجئے آپ کوئی بھی چیز ڈالیں گے تو یہ مزیدار ہی بنیں گے یہ ڈالنے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے ہم لیجئے لیمج جوس اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تقریباً دو چمچ اس میں میں چاٹ مسالے کے ڈالوں گی ایک چائے کا چمچ میں نے اس میں کاری مرچوں کر لیا ہے اور ایک چمچ اس میں میں ڈالوں گی نمک کیونکہ لو بیا بوائل کرتے ہوئے اور میکرونی بوائل کرتے ہوئے میں نے تھوڑا سا نمک اس میں پہلے ایڈ کیا تھا یہ تھوڑا سا ہم اس میں نمک بھی ایڈ کر دیں گے بس اس کی تیاری مکمل ہے اور ہم اس کو اب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم سرپ کر دیں گے کیا کیا در است کتھے ایسیم کیا ڈال ڈال